راول پنڈی سے بھائی محمد عمران صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بعض وقات ایسی صورت پیش آتی ہے کہ ہمیں کسی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی ہے جس پر ہمارے ذہن میں کئی سارے سوالات پیدا ہوئے جن کے حل کے لیے جناب کو زحمت دی پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا مسافر امام کے پیچھے مقیم مقتدی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں دوسرا سوال اگر پڑھ سکتا ہے تو پھر مقتدی اپنی بقیہ نماز کیسے پوری کرے جیسے کہ ہماری بعض وقات مقامی امام کے پیچھے دو رکھتیں رہ جاتی ہیں اور ہم بقیہ دو رکھتیں امام کے سلام کے بعد پوری کر لیتے ہیں اس طرح مسافر امام کے سلام کے بعد دو رکھتیں اسی ترتیب پر پوری کریں یا کوئی اور طریقہ ہے ہمارے ایک تبلیغی دوست ہیں وہ کہتے ہیں مسافر امام کے پیچھے مقیم مقتدی کے نماز پوری کرنے کا کوئی اور طریقہ ہے برائی مہربانی اگر یہ بات درست ہے تو ہمیں اس طریقہ سے آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی نماز کو خراب ہونے سے بچا سکیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے آمین محمد عمران جی میرے محترم بھائی آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ مسافر امام کے پیچھے مقیم مقتدی کی نماز ہوتی ہے یا نہیں تو میرے محترم بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ مسافر امام کے پیچھے مقیم مقتدی کی اقتداء درست ہے اس کی نماز صحیح ہے نماز ہو جاتی ہے مسافر امام کے پیچھے مقیم مقتدی بھی نماز پڑھ سکتا ہے اس کی نماز درست ہے اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ مسافر امام اگر دو رتوں پر سلام پھیر دے تو مقتدی اپنی بقیہ نماز کیسے پوری کرے میرے محترم بھائی اس بات کو سمجھنے سے پہلے چند استلاحات آپ سمجھ لیں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے ہم نماز یا تنہا پڑھتے ہیں یا جماع سے پڑھتے ہیں جو تنہا نماز پڑھے اسے منفرد کہتے ہیں اپنی نماز پڑھنے والا اگر جماع سے پڑھے تو اس کی دو تین صورتیں بنتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم امام کے ساتھ نماز شروع کر کے امام کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں تکبیر تحریمہ بھی ہماری امام کے ساتھ سلام بھی ہمارا امام کے ساتھ ایسے شخص کو ایسے مقتدی کو مدرک کہتے ہیں کہ شروع کی امام نے جیسے نماز شروع کیس نے بھی شروع کر لی امام کی نماز ختم ہوئی تو اس کی بھی نماز پوری ہو گئی یہ مدرک ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز امام کے پیچھے پڑھنے جاتے ہیں تو ایک دو یا زیادہ رکھتے نکل چکی ہوتی ہیں ہم درمیان نماز میں شرکت کرتے ہیں ایسے شخص کو مسبوک کہتے ہیں جو درمیان نماز میں شرک ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم شروع تو امام کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن امام نماز پوری کر دیتا ہے ہماری نماز پوری نہیں ہوتی ایسے شخص کو لاحق کہتے ہیں ایسے مقتدی کو لاحق کہتے ہیں یہ چونکہ ہمارا مسئلہ لاحق سے متعلق تھا اس لئے میں لاحق ہی کے احکام یہاں ذکر کرتا ہوں لاحق وہ شخص ہوتا ہے جو شروع تو امام کے ساتھ کرے لیکن امام کی نماز پوری ہو جاتی ہے اس کی نماز ابھی باقی ہوتی ہے مسافر امام کے پیچھے مقیم مقتدی بقیہ رکتوں میں لاحق شمار ہوتا ہے اور لاحق کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ ایسے نماز نہیں پڑھے گا جیسے مسبوک پڑھتا ہے مسبوک کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہے لاحق کی نماز کا طریقہ اور ہے یہ ذہن میں رہے کہ لاحق جو ہوتا ہے وہ اپنی نماز جب پوری کرتا ہے اس میں بھی مقتدی شمار ہوتا ہے گویا کہ اب بھی یہ مقتدی ہے جو کچھ اقتداء میں پڑھا جاتا ہے لاحق بھی وہی کچھ پڑھے گا چونکہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں اگر ہم سے کوئی خطہ ایسی ہو جائے جس پر سعیدہ صاحب لازم ہونا تھا مقتدی ہونے کی وجہ سے ہم پر سعیدہ صاحب لازم نہیں ہوتا ایسے ہی لاحق پر بھی سعیدہ صاحب لازم نہیں ہوتا اب جو مسافر امام ہے جب وہ سلام پھیرے گا تو مقتدی جو مقیم مقتدی یہ کھڑا ہو جائے گا اور خموشی کے ساتھ کچھ دیر کھڑا رہے گا پھر رکوع سجود کرے گا اور پھر اگلی رکعت پوری کرے گا خموشی کے ساتھ کھڑا رہے گا پھر رکوع سجود کرے گا یعنی صرف وہی کچھ پڑنا ہے جو آپ نے امام کے پیچھے پڑنا تھا آپ گویا کے ابھی بھی امام کے پیچھے ہیں تو جب آپ اپنی دو رکھتے پوری کر دیں تو اپنا سلام پھیر دیں تو یہ لاحق کا حکم تھا اس میں دو بنیادی باتیں آپ ذہن میں رکھیں ایک بات تو یہ کہ آپ نے صرف وہی کچھ پڑنا ہے جو کچھ آپ امام کے پیچھے پڑتے ہیں ایک بات یہ ذہن میں رہے دوسری بات یہ ذہن میں رہے اگر آپ سے کوئی ایسی خطا ہوتی ہے جس کی وجہ سے سہدہ ساو لازم ہوتا تھا تو اب سہدہ ساو لازم نہیں ہوگا چونکہ آپ حکمن ابھی مقتدی ہیں آپ حکمن ابھی امام کے پیچھے ہی شمار ہو رہے ہیں لہذا اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیر دیا جائے امید ہے بات سمجھا گئی ہوگی کہ آپ نے جو پوچھا میں ایک اس میں تھوڑی سی بات کا اور اضافہ کر دوں کہ آپ نے درمیان میں یہ بات کی تھی کہ جیسے ہم گھر میں رہتے ہوئے اپنے مقام پر رہتے ہوئے امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ایک دو رکھتے ہیں نکل جاتی ہیں تو کیا ویسے نماز پوری کرنی ہے ویسے نماز پوری نہیں کرنی اس صورت میں آپ مسبوک ہوتے ہیں یہاں آپ لاحق ہیں لاحق کے حقام میں نے ارز کر دی ہیں تو لاحق کے حقام اور ہیں اور مسبوک کے حقام اور ہیں